موسیقی کہ تم تشریف لیا اور اس رمضان کے بچ مرنا موجود ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ کہ تم نے موقع دی تم نے پچھلے ترینے ایک کتاب جو یہ آئی ہے سامنے جو سیرت پاک کے اوپر ہے اور پورا گوجری بولنالا جیت جیتویں ہیں اس کے بچے اس کتاب گوجڑو ہے وہ کافی چرچو ہے کافی لوکانگ ہے بچے مشہور ہے یہ کتاب آئی ہے نورالو دیو سراجن منیرہ تم نے اسنا ترجمہ کیو ہے تو اس ماہ بنیادی طور پر کن چیزیں تم نے مجبور کیو کہ تم ایک کتاب لکھیں سیرت پاک کے اوپر اور پھر خاص طور پر گوجری میں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایک علیہ میں لکھی مئی اس کتاب ایک یا چیز بڑی دل نہ کھائے تھی کہ دنیا میں کسی شخصیت پر اتنی کتاب نہیں لکھی گئیں جتنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی گئیں یہ توڑی کہ ایک انگریزی بولن عالم نیکی ہو کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پہلو نہیں بچی ہو جس پر لکھا کتاب نہیں آئی تو میں نے اپنی جگہ ایک بڑا دکھت ہو کہ ماری زبان ماری بولی میں اس پر کوئی کتاب نہیں آئی گوانڈ ور ایک کتاب چھپی لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی میں پڑھی با مولانا فقیر محمد صاحب گی لیکن اس مارالا کام ہے اس پر کوئی کتاب نہیں ہے ایک تو یہ مقصد تو دو جو یہ مقصد تو کہ وہنا مٹاکا گی وہ دیاں پتھونے چراغ سہر ہیں کب شام ہوتی ہیں بجا چاہتا ہوں تو اس وجہ تو میں سوچو کہ میرا وستہ آخرت وستہ کوئی چیز لب جائے تو اس میں کوئی بڑو آخرت وستہ زخیروں نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وستہ آدمی کچھ کر جائیں تو مید میں کہ شاید اتشافات ملنو وزر یہ بان جائے گا تو ایک کتاب کا مضامین کے ہیں مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو کسے بھی سیرت یا شخصیت کا اوپر لکھنو یہ بڑو اکھو کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و لکھنو واقعاتاً بہت مشکل کام ہے ایک سمندر ہے اس نے آدمی کس را ایک چند ورکامہ پیش کر سکے جنہ کی سیرت خود اللہ نے بیان کی جنہ کی سیرت خود فرشتہ نے بیان کی جنہ کی سیرت ورکران نازل ہو اس نے آدمی کس را بیان کر سکے لیکن عربی کو ایک معورو ہے کہ جیڑی چیز پوری لے نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا تو میں اس سیرت ورکر بہت کتاب ہیں الحمدللہ گوجری ما انتہ نہیں لیکن اردو ما عربی ما خاص طور نل لیکن اس میں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھے کا تھوڑا جالات لیا ہے عرب کا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی تعریف کرائے ہو اور اس سوال کو میں جواب دیتا ہو کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس گل نہ بیان کی اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے مذہبی جنہ نے خود کی ہوئے کہ ان سارا دنیا واسطہ ہوں اور جنہ کی کتاب میں آئے ہوئے کہ یہ ساری دنیا واسطہ ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے گا آیا تو حدل لعالمین ساری دنیا واسطہ ہے رب کو تعرف کرائے تو رب العالمین ساری دنیا گرات اور اللہ نے اپنا نبی واسطہ فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تم سارا واسطہ مہربانی تے رحمت بنا گے پیجیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارا لوگ کافتل لنا سارا واسطہ نبی ہیں پھر اللہ نے اپنا نبی عرمہ کیوں پیجیا میں اس سوال کو جواب دیرنے کی کوشش کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابرکت پیدائش نے لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال توڑی یعنی پوری تریٹ سالہ زندگی کوشش کی میں اس نہ مختصر طور پیش کرنے گی البتہ اس میں میں کوشش کی صرف وہ روایت لیں جس میں سب نہ اتفاق ہے کسے نہ کوئی اختلاف نہیں ہے دوجہ نمبر ور میں کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قرآن کی زبانی پیش کی جائے یعنی ہم کہہ سکاں گے سونا کی صیرت قرآن کی زبانی تو جت بھی جڑی گل قرآن میں موجود تھی میں وہ قرآن کے حوالہ نالی پیش کی اچھا اچھا اگر نہیں ملی تو پھر وہ دوجی جگہ دے پیش کی اچھا ایک حضور پاک کی کا اس جہانما ایک موجود ہون گئے تو پہلا جیڑا صورتحال تھی اس کو بھی کوئی جائزو تم نے پیش کی اس کے بھی اس تو پہلا کی تھو مطلب نوران تو پہلا اندیر ہو تھو کی تھو جسمسو تھو کی حالات تھا وہ دنیا کی ہر تاریخ سمجھنال وہ آدمی بیان کرے اور میں بھی تھوڑے جو اشاروں کی ہوئے قرآن پاک نے خود اسنا بیان کی ہو اچھا اور یہ ایسا الحمدللہ ایک حقیقت ہے کہ اسنا کوئی انکار نہیں کر سکتو قرآن پاک نے کہو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے مَنَّنْ آلَا وَرْبَرْ بَرْوْا احسان کیو اِذْ بَعْثَ فِي مِنْ أَنفُسِهِمْ جسولہ اُنَّا غیر درمیان اُنَّا بِچُوئی ایک رسول پہ جا وَيْكَئے کام کریں يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جیڑا انہوں نے اللہ کی آیت پڑھ گئے اس نامے پھر انہوں نے دلنگی صفائی کریں جیڑا انہوں نے کتاب کی تحکمت کی تعلیم دیں اگر جیڑو تھا اس سوال ہے اس کو جواب ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين حالانکہ انہوں نے پہلا دنیا اندیرہ میں ڈوبا مارے تھی اسرہ لگیا تو کہ پوری دنیا اندیر ہو تھی اور اس میں بس لوگ ایک سمندر تھو جس میں ڈوب کیل آ لیا تھا اور ایک لکھنا اللہ نے کیوں کہ اسرہ لگیا تو کہ آدم علیہ السلام کی ساری لڑی تو انہوں کی ساری لاد ایسی گھڑی میں سوار تھی کہ جیڑی انہوں نے دندہ لگی وی تھی دندہ لگی وی تھی اور اس والے دنیا کا حالات ساری دنیا ورے ایک آدمی نظر دڑاوا ہے اندستان مکیت ہو چائنہ مکیت ہو دنیا مکیت ہو تو دنیا اپنا مالک تھی دور نہیں ہوئی تھی انسانیت کو جڑو اصل مقام تو اخلاق اور کردار کو اس تے بہت تھلے آ گیا تھا اس وست خاص اس جگہ جس عرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ظاہر ہے کہ دوسری جگہ تے وہ جگہ بہتر تھی تاہی اللہ کا نبی اتایا لیکن انہوں کو کی حال تو انہوں کو حال میں تھوڑا جو پیش کی ہوئے اس تے انداز ہو لائے جا سکے کہ دنیا میں صورتحال کی تھی یعنی انسان بچیاں زندہ زمین میں باپ اپنے اتھیں دفن کر شڑا تو اس تے زیادہ کی ظلم ہو سکے اور عورت کو ایسا مقام ہو گئے تو علیہ عزو بللہ کہ کئی باری جوہاں جس طرح پیسہ رکھیا جنسا شرطور اس طرح عورت رکھی جنسی شرطور تاہ جوہاں آر گیا تھا اپنی بیوی دو جانا دے شوڑنی اور کئی باری ایسا حادثہ بھی پیش آمیں تھا کہ باپ کا مرن تے بعد جس طرح جائدات بندن ہوئی سی اس طرح ماں نہ بھی بند چھوڑنے تھا اس قدر انسان اخلاق تے ہیں تے گئے تھو اور مالک تے ہیں کتنوں دور ہو گئے تھو جس چیز تے انسان ذرا متاثر ہوئے تھو کہ چمکر نہ لی چیز یا کوئی ڈر نہ لی چیز اس سے در خدا مانگا اس کی پوچہ شروع کر لیا تھا اچھا منہ دستنجل جی کہ حضور پاک کی زندگی کا دو عصائیں ہمارے جیسا جڑا کٹ پڑے لکھیا ہونا کے سامنے ایک دیا کے پہلو چالی سال کو جس لئے توڑی پیغمبری کو جو واقعی اعلان جڑو ہے وہ نہیں ہو سکیا تھا ایک استوباد کو جس لئے کہ وہ پیغمبر ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا لوگ کنا کی خدمت میں حاضر ہویا اور ایمان قبول کیو تو اسنا تم نے کس طرح بندے ہو گئے یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو اور یہ چیز ہر نبی کا نال ہے جتنا میں نبی آیا ایک لمح زمانہ توڑی وہ اپنی ذات نہ منایا انہوں نے لوگ کاما کہ ہم تھرہ ہم دردہ اور انہوں نے اخلاق تک کردار گو ایسو سچو کردار پیش کیو کہ لوگ انہوں نے منن واسطے مجبور ہو گیا مارا قول ہے تیم اتنو لمونی قرآن پاک نے اسنا بیان کیو کہ خود حالات ایسا بنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا تاں کہ انہوں نے کہا دل ماں پوری دنیا کی ہمدردی آوے پوری دنیا کو درد آوے مسال کا طور پر اللہ تعالیٰ اگر چاہ بھی آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کسی بڑا مالدار کارمہ پیدا فرما سکے تو بلکل لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاشمی خاندان بے شک پورا آرمہ عزت کا لیازنال ساراں تے اچھو تھو لیکن پیسہ کا لیازنال ساراں تے کمزور اس میں کیا راز تھو کہ کمزور کا آرمہ پیدا ہوئیں تاں کہ دکھ حالا گو دکھ سمجھ سکیں دکھیا دی گل سکھیا آگے نہیں مناسب کرنی تو دکھ سمجھن واسطہ لوگ کنگو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا حالات پیش کیا کہ یتیم پیدا کیا پیدا ہونے تے پہلا بابل گو سائے اٹھ گئو سب پہلا وفات ہو گئی بعض نے کیوں ترے مینا پہلا وفات ہوئی بعض نے اس میں زیادہ بیان کیو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا حالانکہ ساری دنیا میں ماں بچہ نہ دودھ بلاو ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وڑی فضیلت بیان کی کہ بچہ باستہ ماں کا دودھ تے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے اور آج دنیا اس نے مننے کے کوئی تیار نہیں کر سکیو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا یتیم پیدا ہوگا اور پیدا ہونتے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے تیارا اور کچھ رواج تھا تھوڑا اس نے زیادہ اپنی والدہ دودھ پیئیو اس کے بعد ایک دور دراز بچہ رہا خانہ بدوش کے سمگا جساں مارو کبیل ہوئی بکروال کبیل آئیں جنگ لامرین نالا انہوں نے چلے گیا دودھ پین واسطہ ہے اُت کو رواج ایسو تو یہ کیوں گو تاکہ انہوں نے درد نہ بھی سمجھیں یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کیسی وفات ہوئی عجیب طریقہ نال تاکہ انہوں نے دل میں احساس رہے کہ جس کی ماں مارے اس پر کیے گزرے کیے گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار سال رہا سال کی عمر ہوئی تو والدہ نے اچانک خیال آیا کیونکہ والد صاحب کو پردیس ماں انتقال ہوگو تو مدینہ ماں مدینہ تے واپس مکہ آتا اب وہ مدینہ میں انتقال ہوگو تاکہ انہوں نے خیال ہوگو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مدینہ لے گئے جاؤں دادہ وہ ننیال مدینہ تو ایک تے والد صاحب انتقال دے بعد بھی مدینہ نہیں جا سکی تھی اوہ تازری ہو جائے دجھے دادہ کا حندان نال ملاقات ہوئے اوہ توں واپس آویں تھی اور واپسی ماں صرف حضرت ام ایمن انہوں کی خادمہ نال تھی والدہ تھی اچانک ایک جنگل میں اور اجاڑ جنگل بھی یا بھان جنگل بلکہ پاڑن نہ دیکھ کے انہوں کہہ سکے کہ یہ کار ہیں کاران گے غالا کامہ اس میں اچانک انہوں نے تکلیف ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا دیکھتا تکلیف بد تھی گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھن گئے سامنے انہوں کی جان نگلی کہ گزریو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن اس نے تھوڑا جو بیان کی ہو کہ وفات ہوئی پھر میں اس علاقہ کا کچھ آجڑی کٹھا کر گیا دفن کی ہوئے دفن کر گیا پھر میں تیار کیا کہ چلو ان مکہ چلنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی کورن کلابہ میں لے گئے کڑی کڑی مڑ گا واپس رہے تھا کہ ان تھارہ دے بیجن کسرا رہوں گو تو ان مکہ کسرا جاؤں گو یہ ساروں کیوں کی ہو خود قرآن پاک بیان کرے میں اس گلوں یہ مضمون لمو کر چھوڑے ہو قرآن پاک بیان کرے انہیں تو انہیں یتیم پیدا کیو کس وجہ تے تاں کہ تھارہ دل میں یتیمہ کو درد آوے فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْحَرُ انہیں تم یتیم پیدا کیا تاں جیتیمہ کا تھارہ دل میں درد آوے انہیں کسی یتیم نہ تم چڑکی ہونا تاں انہیں غریب خاندان میں پیدا کیو تاں کہ غریبی کو احساس آوے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْحَرُ انہیں کسی منگن آلانا تم دردی ہونا اور یہ جاہل قوم تھی عرب کی قوم پوری دنیا مہا حالانکہ بہت سارا لوگ انپڑ تھا مگر انپڑ تاں گا نانال یہی مشہور تھا امی لوگ اور انہیں تم امی لوگ کا مہا پیدا کیا اور پھر قرآن کی نیامت دیتی امی مہا پیدا کیا انہوں نے دیکھیو تونے بچپن مہا کے انپڑ آدمی کیسا حالات آمیں کچھ گل سمجھ تو نہیں ایک سمجھو آنکھ ہونگا باوجود وہ انہو ہے تو فرمائو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یا نیامت تاکی انہوں نے تم اسنا بیان کرو تو انہوں نے اس کو احساس ہے کہ انپڑ لوگ کیسا ہوئیں انہیں انہوں نے قرآن کے ذریعے صدارو انہوں نے علم اتا کرو یہ حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری چالی سال تک آیا تاکہ انسانوں کو دھرد آوے پھر چالی سال تے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیو اس علیہ لوگ کہنگا دلم کے مرتبور کے مقام تھو اس تے انداز ہو لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی سال تے بعد ترے سال اور گزریا اللہ کی طرف ایک حکم آگیا ترے سال توڑی دے خفیہ تبلیغ کی خاموش کسے نہ سنانو نہیں ترے سال تے بعد حکم آئے ہو نہیں فرمایا انہوں نے اپنا کارلانہ کٹھا کرو انہوں نے دعوت دیو کارلانہ کٹھو گئی ہو پھر فرمایا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارور چلیا اور عربی میں ایک عجیب جملوں کی وہاں سباہہ اور یہ تو بھی ویسے تم داد دیو اپنی بولی نا اردو میں اس کو کوئی ترجمہ نہیں ہے ماری زبان میں ہے ترجمہ کوئی آدمی کیا چاہتے ہیں تو لوگ سارا دھوڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لائے ہو ساروں مکو کٹھو گئے ہو جیڑوں کوئی مجبوری کی وجہتے نہیں آسکیو اس نے اپنا کارگو کوئی بندوں پیجیو کہ بھئی جا کے سنو گل کی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب گل کی کہ لوگوں پاڑ گئے اوپر کھڑو وہ نکہ وروں تم بنے اگر یا کہوں کہ اس نکہ کے پیشلے پاس سے ایک بڑی فوج ہے جیڑی تھارا والا عملوں کرے گی تو تم مننے گا اس گل نہ سچ سارا نے ایک زبان ہو گئے جواب دی تو ہم تو انہاں بالکل سچ مننے گا کیوں ما جربنا علیکہ کے زبا انہیں چالی سال توڑی تھارا موتے کہتے چوٹ سنیا نہیں یہ چالی سالہ زندگی تھی اس سے واسطہ ہے تاں کہ لوکان امانت کو دیانتداری کو اخلاق کو سچیامہ کو پتو لگے انہوں کا دل میں محبت آوے اور اس سے وہ نتیجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کو اعلان کی ہو کسے شخص نے اخلاقی کسے کمزوری کو کوئی الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورہی نہیں دے حالانکہ ابو جیل جیسا کٹر دشمن مگر کسے نے نوز باللہ قدی نہیں کیو گے انہیں چوٹ مارے ہو کسے نہیں کیو چوری کی خیانت کی حسد کی نابغز کوئی اسرائی گل کوئی نہیں کر سکیو کیوں گنہوں نے پتو تھا اگر اسرائی گل کرنگا تیو اسمان ور تھکڑنالی گل ہے یہ چالی سال اسکرنو تھا اگرہ چالی سال باستہ یہ ایک نمون ہو تو اور یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو لَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمَرًا مُوتْ حَرَيْا بِشْكَارِكْ لَمِّ عُمَرْ رہی ہوں تم منا جانے ان کو باروں نہیں آئے ہو دنیا ایک نیش مطلب حضور پاک کی ذات صفات نگیٹ کرن گی خلاف کھڑا ہوں گی کوشش کی کیوں ہاں یہ ایک بہت عجیب اصل ماہ عرب کا لوگ خاص طور پر جڑا مکہ کا لوگ تھا سمجھو بس بھی مارا قبیلہ کا جساں مزاج کا لوگ تھا انہوں کی لکھ بلکل پتھر گی کسے گلبر انہوں نے سمجھوتا نہیں کرتا جیڑی گل انہوں کا دماغ ماں آگئی جیڑی نہیں آئی تو انہوں نے موتیں نگل گئے جیس فیلے رات ہے تا پھر دین نظر بھی آتا پھر بھی نہیں مننو کی دین نظر آبے لوگوں انہوں نے اندر کچھ اخلاقی کمزوری آگئی تھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے انہوں نے توحید کی دعوت دیتی انہوں نے واسطہ بلکل ایک نمید ایک اوپری گل تھی اس وجہ سے بھی مخالفت کی اور میں اس کتاب میں تو انہوں نے یہ سوال کیوں لگے بھی نہیں سنگتا ہم اسلام سوال کریں گا اس کتاب کا کم تے کم چالیس صفحوں میں یہ سوال کو جواب دیتا ہے خاص طور نال مکہ پاک جڑو ہے یہ کوئی اس طرح کو شرک کا لوگ شہر نہیں تھو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اب سائے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے بچہ انہوں نے پوتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اگے چلی باقی بنو جرحم اور دوجہ لوگ آیا تھا مگر وہ بھی انہوں نے رنگ میں بھی رنگے گیا تو یہ توحید آلو شہر تھو سوال پیدا ہوئے گئے کہ اتھ پھر شرک آئے ہو گی تو وہ میں بڑی تفصیل نہ لکھے ہوئے کچھ محنت ایسی ہوئیں تھے ناظیمہ جس کے ذریعے انہوں کے اندر کچھ براہی آگئیں اس وجہ تے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا مخالف تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اس گل نہ محسوس کریں تھا اس سے گلوں انہوں کی سخت سخت دشمنی پر یعنی طائف تشریف لے گیا دنیا میں ایک حیرتناک واقعوں پیش آئے ہو کہ دس تیارہ طائف رہا ایک ایک بندہ کی ٹھوٹی پکڑتا رہا انتہائی بد اخلاقی کو انہوں نے جواب دیتا ہو اور آخری تیارہ انہوں نے مشورو کر اگر فیصل ہو مطلب ایک منصوبہ بنایا ہو کہ انہوں نے اپنا شہر تو کڑو مگر کس رہا بچہیں گے دو لینڈ لائیں اور جس وقت یہ نگلیں تو تاڑی بھی مارو تو پتھر بھی مارتا جو پتھر بھی مارے ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے پتھر جس وقت اللہ لہان ہو گیا جس وقت مبارک زخمی ہو اس کے باوجود بھی فرمایا لوگ کو تم پتھر مارتا رو اور ایک باری میری گھل بھی سن لیو لوگ اس وستے بھی نہیں منیا مگر پھر بھی دعا کہے کہ اللہم مہدی قومی فإنہم لا يعلمون ربا میری قوم نہ سمجھ دے کیونکہ یہ منت سمجھتا نہیں لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں یہ ایسو کوئی نمونو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتو پیش کرنگو کہ صرف تری سال کی منت ہوئی تیرہ سال مکہ ماں دس سال مدینہ ماں تری سال تے بعد پوری عرب دنیا تبوک تے لے گئے ہم کیسے کہا یمن توڑی مکہ مدینہ تے لے گئے سمندر کا کنڈہ توڑی کوئی ایک بندو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف نیری ہو سارا حامی ہو گیا اور وہ حامی کرنگو طریقوں کے تو سوائے پیار اور محبت گئے سوائے اخلاق گئے اور کوئی طریقوں نہیں تھو ایسا اخلاق ایسا پیار دیتو لوگ کا کہ لوگ مجبور ہو گیا توحید کو جڑو تصور بھی لے گا آیا کہ اس تو پہلا موجود نہیں تھو بہت اہم سوال ہے توحید کو بالکل تصور تھو اور اس نے قرآن پاک نے خود بیان کی ہو مکہ کا مشرق کیا تھا کہ تم کی خدا نہ منو من کرتے نہیں خدا گا وہ خدا نہ بھی مننے تھا اور خدا نہ ایک بھی مننے تھا مگر وہ کیا کہیں تھا کہ خدا ایک بڑی طاقت ہے ہم اس کو لئے ڈریکٹ نہیں جا سکتا اس کو لئے سیدھا جا گا منگل لگ جا اس نے کوئی نکہ نکہ گئے رکھا ہے ہم انہیں گے گزارش کرنگا وہ اللہ تعالیٰ آگے پچامیں گا چند اوالہ پہ شکر ہوں قرآن پاک نے قرآن پاک نے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جیتما انہیں پوچھیں گا کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیو یہ کہیں گا اللہ نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ضرور کہیں گا کہ بس اللہ نے پیدا کیا پھر پوچھو انہیں پوچھو کہ من يدبر العمر اس کائنات نے چلاوے کون ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جی انہیں پوچھیں گا بدل کون براو ہے کہیں گا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یہ سارا کم اللہ نے کیا پوچھو رات کو نظام تیاری کو نظام یہ سارو کون چلاوا ہے جواب دیں اللہ نے کی ہو پھر انہوں نے پوچھو کہ پھر شرک کیوں کریں فَأَنَّا يُفَقُونَ فَأَنَّا يُصْرَفُونَ ایت توڑی پوچ گئے تو ہم پوٹھیں پہنے کی ہیں جن لگا مڑ گئے تو انہوں نے گو کی ہے پھر جواب کہے دیں تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ ظُلْفَا ہم انہوں نے پوچھا اس وجہتے نہیں کرتا کہ یہ خدا ہیں ہم اس گلوں کرانج یہ ہونا اس بڑا خدا توڑی پچاش ہوڑیں گا وَاہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ ظُلْفَا اور اس توڑی کس طرح پچامیں گا ویکن تھا مَا نَعْبُدُهُمْ ہم انہوں نے پوچھا صرف اس وجہتے کریں شُفَعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ اچھا اس تے میں آگے بعد گئے جڑو کہتے آدمی سوچیں نہیں سکتو وے کہے کے انہاں کہ یہ جڑا نکا نکا انہیں خدا بنائے ہیں یہ نکا نکا کماما کاما میں بنا کماما کاما نہیں آتا ہاں ابو دعوت شریف حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے جس پہلے مکہ فتح ہوگو تک کچھ جڑا بڑا کوئی سخت قسم کا لوگ تھا نا تبہ مکہ چھوڑ گا نس گیا انہوں نے کیوں ہم دیکھ نہیں سکتا اس مسلمانانا انہوں نے ابو جیل کو پوچھ اکرموں میں تو یہ نس گیا جدہ پوچھ گیا سمندر کا ذریعہ یہ ہم نے جانو چاہ میں تھا جازموں میں بیٹھا پورو حدیث میں تفصیل نہ لکسو موجود ہے جازم جس پہلے بیٹھا تے اچانک جاز بشکار سمندر کا پوچھ جو تک پانی کی کانگ میں آگیا اللہ نے اعلان کیو حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں انہا آلیہتکم تھارا خدا ات کسی کام نہیں آسے ان اللہ نے یاد کرتا وہی بچا سکتا مارا خدا نکہ نکہ کم کرسکے اتنا بڑا کام نہیں کرسکتا اکرمہ نے کیوں کہ ملہ گی یاگل میرا دل گئے اوپر بجلیا رو پئی میں کیوں کہ حد اللہ یدعون علیہ محمد یعیتہ وہ سوچے جس کی انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین لگا تو انہوں نے کیوں میں قسم کی کہ خدا اگر آج کنڈے لگ گئے تو ضرور انہوں نے مل گئے تو ضرور انہوں نے پوچھوں گو اگر واقعیتا یہی سوچے تو میں انہوں نے دین قبول کرنوں گے ملہ نے فیصلوں کیوں واپس جاز ہے اچھے یہ اگل بھی قرآن پاک نے بیان کی ہے قرآن پاک بیان کر ہے کہ جس وقت یہ پانی کی لہرم انہوں کی کشتی چلتی رہے خوش رہے جس وقت وہ پانی کی کانگ آوے پھس جیں اس وقت اللہ اعلان کرے یہ اگل قرآن نے بھی بیان کی ہے وہ کہے کہیں اللہ کے ابھی ان کو ہی نہیں بچا سکتا پھر سارا لوگ کہیں جے تو اس مسئیبتیں انہوں نے بچاوے گو تو ہم تیرا پک کا شکر گزار ونگا مخلصین لہ الدین اللہ تعالیٰ واسطہ عبادتنا خالص کر گئے اللہ تعالیٰ نہ بکاو رہے جس وقت اللہ انہوں نے نجات دے گا کنڈا ورے لیاو ہے اچانک شرک کرنے لگ جائیں اکرمہ نے یا دعا کی اللہ تعالیٰ نے کنڈا ورے بھی پچھایا یہ یوں مسئل ہوگو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوگو عام معافی ہوا اعلان ہوگی ہو ہر شخص نہ معافی آہا معافی یہ توڑی معافی آدمی بڑو کوئی برداشت کر رہے لیکن اگر اس کی تیور کوئی عمل ہو کر رہے خدر نہیں برداشت کر سکتا حبار ابن عصوت جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جس ورہ بھی مکہ ہجرت کر رہی تھی انہوں نے کہا اونٹنا تیر مارے جس ورہ بھی ٹٹھیں اس ورہ بھی میتتیں تھیں اور ٹینڈ کی وجہ تھی انہوں کو عمل ضائع ہوگو اور اس سے زخم و آخر میں انہوں کو انتقال ہوگو وہ حبار ابن عصوت پیش ہوگو کہ منہ بھی معاف کریں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت انہوں بھی معاف اللہ نے اس نے بھی دین نصیب کیو اکرمہ ہی کارالی آگئی امہ حکیم اس کو نا یعنی ابو جیل کی نو اس نے انگے کیو کہ تو انہیں بڑا لوگ معاف کی ابو سفیان معاف کیو اندہ معاف کر شوڑی جس نے تھارا چاچا وہ کال جو کٹ گئے چابیے تو وہ بھی تو انہیں معاف کی تب میرا کارالی نے تم معاف کر سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معافی نے کیو اپنی مبارک دستار لا گئے دیتی کہ یا لے گا اکرمہ نا دس کہ میں دین نا معاف کیو تو آجا مڑ گئے واپس اکرمہ ہوں تے واپس آیا سمندر کے کنڈا این ہے تے امہ حکیم پوچ گئی تے امہ حکیم نے یہ ساری گلدہ سی کتنے در معافی مل گئی ہے اس نے کیو میرا نال یوں مسئلو پیش آگئے تو سمندر ماں میں پہل نہیں یہت کیوئی یوں مسئلو تھو کیوئے مننے تھا ربنا ایک مگر ایک ایکڑو مننہ وست اتھیار ایکل مننہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حضور کی ساری جڑی تبلیغ ہے وہ اس توحید کی گئے اوپر ہے کہ خدا ایک ہے بالکل ایک ہے نفع ہے نفع نقصان و مالک ایک ہے اگر اللہ تعالیٰ کیسے این یم سسک اللہ بذرر فلا کاشی فلا ہو اللہ ہو سارا قرآن کو ہم کہہ سکیں یوں نے چھوڑے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کسے نہ کوئی تکلیف دینی چاہوے ایتوڑی کے تونمی دینی چاہوے فلا کاشی فلا ہو اللہ ہو اس نے کوئی اہٹا نہیں سکتا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيِّرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تجیر رب کسے ور کرم کرنو چاہوے اس کا کرم تے کوئی کسے نہ محروم نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور پھیلیو کس طرح جی اتنو اتنو اور یو کہ اتنا مطلب انقلاب آیا دنیا مہاں بڑا بڑا انقلاب آیا اور اس میں ہزاران لوگ قتل ہویا بے شک لیکن یہ ایک انقلاب تھا جس میں جس نے پوری دنیا نروشن کر دیتا میں نے امید ہے سیردور بہت کتاب لکھی گئی لیکن اس سوال کو بڑو تفصیل نہ تونا انشاءاللہ سراج منیرہ نور آلو دیو اس میں ملے گو یا سراج منیرہ قرآن پاک کی ایک آیت میں لی ہے یوں نائسرہ رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونے تونا ران آلا خوشخبری دین آلا اللہ تعالیٰ در بنان آلا نور علو دیو دے گئے پیجی آئیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق ایسا تھا مکہ میں تیرہ سال ریا اور اللہ کی طرف ہوں حکم کیے تھو لوکانو حکم تو چپ جواب نہیں دیڑنو مکہ میں کیسا کیسا حالات آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبل کی غلام تھا انہوں نے انگارہ بر سوالے گئے ہو انہوں نے گلیاں میں کسیٹے گئے ہو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دوان لتا نال دو اونٹو بنیاں اور اس راہ چیر شوڑی دو ایلات لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے ورات نہیں چکیو برداشت مدینہ پجیہ ات جڑا لوگ عملوں کر گیا آیا انہوں ورات چکیو جنگ ہوئی لیکن جنگ میں اسا اخلاق پیش کیا کہ اس تے پہلنا جتنوں دین پھیلے تھو جنگ تے بعد زیادہ پھیلے ہو جنگ بدر میں ستر قیدی گرفتار ہوا لیکن قیدی انہوں کیسا سلوک ہوگو ایک کی قیدی ابو عزیر کی گل سن لیو انہوں نے کہو کہ اس ولیہ شرم نال پانی پانی ہوگیو کہ قید خانہ نہیں تھا اسلام کو یہ تصور تو قیدی ایک کارمہ دے دیتا گیا بیتہ منہ کی فاست کرو اور حکم دیتاو کہ انہوں نے اخلاق نال پیش آؤ ابو عزیر کہیں مصب ابن عمیر گفرا کہ جس کارمہ ہوں گی انہوں کو روٹی کھان جو گی نہیں تھی جیڑوں کوئی پکے تھوں منہ دیں تھا آپ خالی خجور کھا کے زارو کارشونے تھا انہوں کو اللہ بستروں نہیں تھوں منہ بستروں رسوال نہیں تھا آپ کو یہ سوچیں تھا اور جتنا لوگ گرفتار ہو گیا گیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ کانتے علاوہ سارا نہیں مانتا گا ایسو اخلاق ایسو کردار کہ بس ترہی سالتے بعد پورا ملک میں ایسو انقلاب آئے ہو اور یہ بیان کریں نا اتنی جنگ ہوئی اتنوں کوئی جگہ ہو یہ جنگ ساری کے تھیں آج کل کا دور کا لہذا چھوٹ مٹ گٹنائے مطلب نامنہ نالا سارا لوگ جوڑ گئے کتنا لوگ مارے گیا دو سو تے زیادہ نہیں بڑھتا دو سو تے زیادہ نہیں بڑھتا لیکن دو سو لوگوں کا جہان نال اتنوں بڑی انقلاب آئے ہو اتنی بڑی تبدیلی آئی اخلاق اور کردار نال کیسو آئے ہو وہی لوگ عرب کو ایک شاعر کہت ہو کہ مارو کام میں لڑنو ناظرین یہ کتاب ہے نور کو دیو جو مفتی فیضل وعید صاحب نے لکھی ہے اور یہ دستیاب ہے انہاں کا مدرسامہ جڑوں کے بشنڈی کے اندر ہے ہر جگہ ویسے دوئی جگہ نہیں سکے بہت سارا لوکانہ اور بڑی زخیم کتاب ہے تقریباً پائنٹ سو چرتالیس صفحہ کی کتاب ہے اور ہارڈ بونڈ ماں چپی وی ہے ضرور سیرت کے اوپر گوجری ماں پڑھنو استر کتاب ہے تیہا兒 کھریدو اور بلکہ پھیلاو اپنا لوکامہ کہ کس طرح نالی نہ نئے جڑویا کہ سارا پہلو جڑائیں وہ اس کے بیچے کور کی ہیں تم تشریف لایا مارا اس پروگرام ماں اور رونک بکشی اور اتنی خوبصورت کل گئی اوہ تھا رہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہوں کہ تھا رہے ذریعہ اللہ کر رہے کہ حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ہر کار پڑھ جی ناظرین یہ تھا مفتی فیض الوحید صاحب جنان آج جمن گلبات کی نور علو دیو جڑیو نو کی کتاب آئی ہے سیرت کے اوپر گوجری ماں اس پار ہے اگلے ہفتہ کسے اور شخصیت نال ویگی ملاقات دیو اجازت رب راکھو موسیقی